ناظرین آج اپر کوئستان کے علاقے داسو میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے اندر نوچینی بشیندے اور باقی پاکستانی افراد جہاں باکھ ہوئے ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتم بھاگ وہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہ جو دھماکہ ہے اس کے نتیجے میں یہ داسو ڈہیم اور داسو ڈہیم جو ہے یہ پاکستان کے اندر چائنہ کی طرف سے جو بڑی انویسمنٹس ہیں ہائیڈو پار پروجیکٹ کا وہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ اس میں شینگ ہاؤبا کے نام سے جو ایک چائنیز کمپنی ہے وہ اس کو بنا رہی ہے چار ہزار تین سو میگا وارٹ کا یہ پروجیکٹ ہے سب سے بڑی سرمایہ کاری جس جگہ پہ ہو رہی ہے چائنہ کی وہ یہ ہیں اور سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ ہے تو یہاں پہ داسو ہائیڈو پار پروجیکٹ پہ صبح دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں نو چینی شہری اور نو چائنیز یہ بڑا بڑی دہشت گردی ہے اور ان سمیت تیرہ فرات کے جہاں وقت ہونے کی طرح ہے صبح بارہ تھی اب تیرہ یہ ہو گئے ہیں اور ساؤ چائنہ ماننگ پوسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ نے پاکستان سے گزارش کی ہے کہ سیویلی پنش بس اٹیکرز آفٹر بلاسٹ کلز تھرٹین انکلوڈنگ نائن چائنیز نیشنلز اور پاکستانی افیشلز کہہ رہے ہیں کہ ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں لیکن چائنیز ایمبیسی نے یہاں پہ ایک بیانیاں جاری کیا ہے بیان انہوں نے کہا کہ ان کے نیشنلز جو ہیں ان پر اٹیک ہوا ہے اور بس جو ہے یہ داسو ہائیڈرو پار پروجیکٹ کی طرف جاری تھی پارٹ آف چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور انڈر کنسٹرکشن ان خیبر پاکستان کا پروونس اور گلوبل ٹائمز نے اور باقی جو ان کے اخبارات ہیں نائن چائنیز تھری پاکستانی کلڈن بلاسٹ ان وینسٹے ماننگ اور ان کی تحقیقات جو ہیں وہ آلہ سطح پہ آسکری حکام وزارت داخلہ حکومت پاکستان سیکیورٹی فورٹ سے سب اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ کیسے پیش آیا ہے وہ جو بڑی کلیریٹی ہے بڑی کلیریٹی اور میں آپ کو یہ پہلے دن سے میں بلکل اس میں کلیر ہوں کہ یہ بلکل جو کہہ رہے ہیں نا کہ اچانک ہو گیا نکل گیا امریکنز یہ ہو گیا نہیں یہ نیا گریٹ گیم اس ریجن میں شروع ہو رہا ہے اور میں نے پہلے آپ سے کہا کہ امریکنز نے بڑی انٹیلیجنٹ پالیسی کہ وہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی اب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا آہ ضائع ہوئی ہیں یہ علاقہ ظاہر ہے اس میں چین کی بڑی پریزنس ہے ان کے جو برکرز ہیں سی پیک اور پاکستان کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے جو کہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کے اپٹ آباد تک آتا ہے یہ ہے بیسیکلی کرکرم ہائیوے اور اس کرکرم ہائیوے کے اوپر پاکستان کیا پورے خطے کی سٹیٹیجک روکیشن پر آگے ہیں یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت اسام بن لادن وہاں سے بھاگا تھا تو اسام بن لادن کے بارے میں جو عالمی خبریں جو سیوں کہتے ہیں کہ جی وہ کوہستان کے علاقے میں کسی جگہ موجود ہے اور کوہستان کے لوگوں نے شپایا ہوا ہے کوہستان کو خاص طور پر مارک کے آگیا تھا اس کی بنیادی冒ین جی نہیں کہ وہاں چھپا ہوا تھا وجہے جیئے کہ اگر آپ کوہستان کے علاقے جو ہے اس کے اوپر آپ کسی طرح پر اپنا اثر رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ گلگت کی شارت کاٹ دیتے ہیں اور جب آپ گلگت کی شارت کاٹ دیتے ہیں تو پھر آپ دیو سعی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور جب دیو سعی پلینز آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو کہتا ہے روف آف تا ورڈ پوری دنیا کے چھتا ہو جائے آپ وہاں مزاہر بیٹری لگائیں گے آپ بڑے امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے زندگی کی کہ وہ وہاں پر آکے بیٹھتے جائے اصل مطلب یہ ہے کہ یہ کوئستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے بشام سے آگے کوئستان تک چلاس تک سڑک پر یہ تنگ ہو جاتی ہے بہت نیرو گیج کی روڈ ہوتی جائے دیتی ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی واقعہ جو ہے وہ اتانک کسی کوئی طرف لینڈ سلایڈنگ کی وجہ سے بھی لینڈ سلایڈنگ کی وجہ سے بہت بہت بند رہتی ہے پیٹ ٹیفک کی ہماری جو صورتحال ہے وہاں پر اصل میں اصلا سلا جائے کہ اس کو ہر بندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے اب انٹرنیشنل پریس اس کو پلیویت کر رہا ہے آج میں نے چینیز ایمبیسٹر کے طرح چینیز ایمبیسٹری کا بیان سنا اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسافر بس جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی چینیز کام کرتے ہیں یہ بڑے ہی کسی کہتے ہیں بالکل دروشانہ طریقہ میں نے ان کو سیندک میں دیکھا ہے سیندک کی اتنی بڑی کالونی تھی جس کے اندر وی اے پی قسم کے گھر بنے ہوئے تھے لیکن یہ ایمال آف کہتے تھے اس کو ایمال آف ان کی ایک کالونی ہوتی تھی جو کہ کنٹینرز ٹائپ جوگہ تھی اسی کے اندر سارے اندگیوں نے گزار دی وہیں یہ کام کرتے رہے تو بڑے مذہب اسی طرح کیسے وہ چلتے رہے اب یہ اگر چینیز ہاں عام باس میں سفر کر رہے تھے جس میں باقی لوگ بھی جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلز آتا ہے ہر بات ہے اس میں ہٹ کے بس میں نیٹکو کی باس ہے اس کے اندر کم از کم اس وقت تو ہوں گے کوئی تیس پہتیس لوگ تو ہوں گے ہزار بات 26 لوگ تو زخمی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ہٹ ہو ہے تو یہ قدرتی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ ورنہ دار بات ہے جو قربانیوں کے اگر بات کریں تو شارع کراکرم جب بن رہی تھی آپ گلگت کا وہ قبرستان دیکھیں چینیز کا کہ جس کے اندر چینیز دفن ہے اور اتنی قربانیاں ہیں پوریچ کراکرم ہائی وے میں آپ دیکھیں اس سے پہلے گلگت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی ہو رہی تھا یعنی جس طرح کی سنگلاک اس علاقے کو انہوں نے کٹا ہے اور جس طرح سے وہ اب تو خیر بہت خوبصورت بنتی چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ سارا کریڈرڈ ان کا ہے جس طریقہ ابھی آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے ایپٹ آباد جانا ہو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس نے جلدی آپ ایپٹ آباد پہنچیں وہ جو ٹرنل بنی ہے وہ ساری کے ساری اور پھر اس ٹرنل کے ساتھ آپ واپس نسجہ کے لئے ایک طرح بھی آ سکتے ہیں باقی جگہ منصرہ تک بھی نکل سکتے ہیں پاکستان کا جو نورڈن ریڈیا اگر کھلا ہے اور جس کے ساتھ ہماری ایکسس ہوئی ہے تو اس کے بنائے سے بجا چائنی سے تو یہ تو ایک ہمیں ہمیں شک کرنا چاہیے شک اس لئے کرنا چاہیے کہ تالبان کے وہاں آنے کے بعد وہ لوگ جو ان کو پناہ ملی ہوئی تھی وہاں پر انڈین سپانسرڈ لوگ وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا تلملائے ہوا ہے اور تلملائے ہوئے انڈیا کو سپورٹ کون دے گا امریکہ اس لئے دے گا کہ امریکہ چاہے گا کہ چائنیز انٹریسٹ پر اوپر عملہ کیا ہے اور چائنیز انٹریسٹ پر عملہ کرنے اس کو انہوں نے انڈیا کو ٹاسک بھی دیا ہے آپ خوبصوچیں نا کہ جو ریسنٹ بائی جو بائیڈن دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر چاہ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے دو مشہور بدگدھے جو اپنے مطلب پترکارتہ سے ایسے جھنڈے گاڑ چکے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی بے بکوف نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر گھوچو کی اور ڈاکٹر سے کم نہیں اگر ڈاکٹر ہیں تو اڈاکٹر ہیں ایسے دعوے کی ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چائنہ انڈیا کی دوائی کرے گا مطلب سمجھ رہا ہوں چین نام کی کب بنی ہے اور یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو دوستو اب ان کے بارے میں کیا بات کریں چائنہ نے ابھی مطلب گورنمنٹ نے ایک سندیسہ جاری کیا ہے کہ یہ بس میں دھماکا ہوا ہے یہ کوئی گیس ویس کی آگ نہیں ہے پاکستانی میڈیا اسے چھپانے کی کوسس کر رہی تھی پاکستانی میڈیا ایسا بول رہی تھی کہ یہ گیس گیس میں کچھ ایسی کے گیس پائپ لائن میں دھماکا ہوا جس سے تیرا چائنیز مارے گا اس طریقے کی بکواس پاکستانی میڈیا فریم کرنے کی کوسس کر رہی تھی حالانکہ یہ سچائی سب کے سامنے آگئی ہے کہ یہ سراسر جھونٹ ہے اور یہ دھماکا ہوا ہے اب یہ دھماکا چائنیز پر زیادہ تر بلوچ کرانتی کاری اور تحریک تالیوان کے لوگ کرتے ہیں اور تحریک تالیوان نے یہ کلیم بھی کر لیا یہ وہ چائنیز کو کٹنیپ کرنے کے رادے سے اور اچھے خاصے پیسے پسولنے کے رادے سے تھے لیکن ہوا ایسا کچھ کی مسن فیل ہو گیا تو انہیں کہا سب کو اڑا دو تو اس میں تئیس پاکستانی اور تیرہ چینی مارے گئے ہیں دوستو اور یہ تو ٹھیک ہے آج کی گھٹنا ہے کل کی گھٹنا میں ایسا کچھ ہوا کہ پاکستان اور تحریک تالیوان یا تالیوان کی لڑائی ہوئی جس میں ایک میجر اور پاکستان کے فوجی مارے گئے اور دو تالیوانی مارے گئے تو اس طریقے کی سچویشن ہے پاکستان میں اور یہ لوگ تالیوان کو سپورٹ کرتے ہیں